معزز سامعین محترم آج کی ہماری یہ محفظ سرکار غوثی آزم شہنشاہ اولیاء اکبار شیخ محید دین امت القادر جیلانی بغدادی کی یاد میں منعاقب ہوئی ہے یہ ماہ مبارک ماہ مقدس ماہ ربی الغوث بل فاز دیگر ربیع الاخر شریف جو چل رہا ہے اس ماہ مبارک میں پورے ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے جس جس بوشے کے اندر سنی قادری مسلمان موجود ہیں وہ سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالی ان کے نام سے محفظ مناقب بھی کرتے ہیں اپنی غلامی کا ثبوت بھی دیتے ہیں شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالی ایک ایسے اللہ کے ولی کا نام ہے تباریخ کے اندر علمہ نے جو لکھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مادرزاد بلی بنایا پیدائشی ولی ہے آپ اور قرامتوں کا صدور کا عالم یہ ہے ابتدا سے لے کر تادم حیات یعنی پوری زندگی سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالی آپ کی افعال سے احوال سے کرامتوں کا صدور ہوتا رہا ہے اللہ رب العالمین نے مقام فلایت اعلی منازل پر آپ کو فائز پر بایا سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالی ان کی غزات کہ جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء کبار علماء اعظام نے خراج عقیدت پیش کیا ہے ہر ایک نے اپنے انتاز میں بارگاہ غوثی آزم رضی اللہ تعالی اپنی محبت کا نظرانہ پیش کیا ہے امام عشق محبت امام اہل سلط سرکار آلہ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و الرزبان آپ کی بارگاہ میں جب اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں میرے آقا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سربھلا کیا کوئی جانے کے ہے ایسا تیرا سربھلا کیا کوئی جانے کے ہے ایسا تیرا اولیاء اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سبحان اللہ ہماری کرم فرما سید نارے تکبیر سب تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ نارے غوثیت مسلکی آلہ عزیم البرکت اپنا نظرانہ عدیدت پیش کرتے ہوئے اپنے نات یا دیوان میں ارشاعت فرماتے ہیں آقا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا اور سربھلا کیا کوئی جانے کے ہے ایسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں پتہ تیرا سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی دور حیات میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا کے نام ہے شیخ احمد زندہ شیخ احمد زندہ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں آپ کے مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے آپ کی فنایت کا عالم یہ ہے کہ آپ جب کسی سفر پر روا دوا ہوتے تھے تو آپ کے پاس ایک جنگلی شیر تھا جس پر بیٹھ کر آپ سواری کیا کرتے تھے اگر کسی محفل کے اندر جانا ہوتا اپنے شیر پر سوار ہوئے اور محفل کے اندر تشریف لے کر جا رہے ہیں اگر کسی مقام پر جانا ہوتا اپنے شیر پر سوار ہوئے اور اس مقام کی جانب روا دوا ہو جاتے ہیں اگر کسی دعوت میں جانا ہوتا اپنے شیر پر سوار ہوئے اس دعوت میں تشریف لے جایا کرتے تھے اگر کس سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کی دعوت ہوتی ہے اور آپ کی دعوت کا انداز یہ تھا میرے پیارے کہ جس طریقے سے شیخ احمد زندہ کی دعوت ہوا کرتی تھی آپ کھانا کھایا کرتے تھے بھی اسی طریقے سے آپ کے ساتھ جو شیر چلتا تھا اس شیر کی دعوت کا بھی انتظام ہوتا تھا حضرت شیخ احمد زندہ بارگاہ غوثیت میں دعوت کے طور پر تشریف لے جاتے ہیں تسترخان بچھایا گیا کھانے کا انتظام کیا گیا شیخ احمد زندہ نے کھانا تناول فرمایا اس کے بعد بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں اے شہنشاہ بغداد اے شہنشاہ اولیاء کبار اے بغداد کے دولہ سرکار غوثی آزم آپ تو اولیاء کبار کے سلطان ہیں آپ تو جانتے ہیں میرے ساتھ میرا شیر بھی آیا ہے جس طریقے سے میرے کھانے کا انتظام ہوتا ہے میرے شیر کے کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے اے شہنشاہ بغداد میں تو کھانا کھا چکا ہوں میری دعوت کا تو انتظام ہو گیا ہے میرے شیر کی دعوت کا انتظام کیا جائے سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خان کا ہے غوثیہ سے متصل ایک مکان ہے جس مکان کے اندر حضور غوثی آزم کی جانور پلا کرتے ہیں جس مکان کے اندر غوثی آزم کے جانور رہا کرتے ہیں غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور حضرت شیخ احمد زندہ کے مطالبے پر اپنے ایک مرید کو حکم دیا جاؤ اس مکان کے اندر جاؤ ایک جانور کو کھولو اور ایک کے شیر کے سامنے پیش کر دو اللہ اکبر سرکار غوثیہ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مکان کے اندر جو جانور پلا کرتے ہیں ان جانوروں کی حفاظت کے لیے ایک گتہ بھی معمور ہے سرکار غوثیہ آزم کا اب غوثیہ آزم کا مرید اٹھا اور اس مکان کی جانب چلا اس نے ایک جانور کو کھولا گتہ دیکھتا ہے کہ ایک انسان آیا ہے آنے کے بعد جو جانور میری حفاظت میں معمور ہیں جن جانوروں کی حفاظت پر میں معمور ہوں جو جانور میری نگرانی میں موجود ہیں ان جانوروں میں سے ایک جانور کو کھولا ہے اور اُس Americans نے کھول کر چلنا شروع کر دیا ہے گتہ بھی اس جانور کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو تو سہی کہ یہ انسان اس جانور کو لے کر جاکا رہا ہے اللہ اکبر غوثِ عاظم کا وہ مرید اس جانور کو کھول کر شیر کے سامنے لاکر پیش کر دیتا ہے کتے نے جب دیکھا کہ میری حفاظت میں معمور جو جانور ہیں ان جانوروں میں سے ایک جانور کو کھول کر ایک مرید نے ایک شیر کے سامنے لاکر پیش کر دیا ہے اور شیر کھانے کی تیاریاں کر رہا ہے شیر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے کتا سمجھ گیا اس سے قبل کہ وہ شیر اس گائے پر حملہ بولتا اس جانور پر حملہ بولتا غوثِ عاظم کا وہ گتہ جلال میں آتا ہے اور اس شیر پر ایسا حملہ کرتا ہے ایک ہی جوز میں اس جانور کو چیر پار کر رکھیا پریلی کا امام پتا رکھے کیا عاظمیں جس میں حمایت کا ہو بندیا تیرا شیر کو ہندرے میں لاتا نہیں گھو 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 تکبیر نارِ رسالت قیدانِ غوثِ عاظم جشنِ غوثِ عاظم مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ